مشن کلین اپ لاہور تجاوزات کے خلاف آپریشن کا دوسرا روز ہربنسپورہ میں شدید مضامت پر بلائی حکومت کی پسپائی انتظامی اور قابضی مذاکرات مذاکرات کھیلتے رہے خبزوں کے دوبارہ تائیون کا فیصلہ آپریشن کا عمل ملتبی کر دیا گیا مشن کلین اپ لاہور میں انتہائی سست روی کا مظاہرہ زلے حکومت کی جنبداری کھل کر سامنے آگئی اسلامپورہ بازار ٹولینڈن مارکیٹ کریم بلاک اور سمن آباد مارکیٹ نظر انداز منصورہ بازار گڑی شاہو موڑل ٹاؤن لنک روڈ سے صرف نظر دھرمپورہ شالیمار لنک روڈ اور ہارلوڈ پر بھی غور نہ کیا وحید گل کہتے ہیں آپریشن میں ہی نون لیگ کے خلاف انتقامی کاریوائی ہو رہی ہے سبزازار شیرہ کوٹ میں ڈی جی ایل ڈی اے کے نگرانی میں گرینڈ آپریشن بھاری مشینری سے ٹراک اگڑا کے لیے مختص ارازی پر تعمیرات نصبار پچاس کنال چراسی مرلے ارازی میں سے تیس کنال واہ گزار دو پلازوں کو گرا دیا گیا رانہ مشہود کے بیان کے آفٹر شوکس رانہ مشہود کی پارٹی رکھنیت موعتل باس پرس کے لیے کمیٹی تشکیل کمیٹی میراجہ زفر الحق آیاز صاحبے گا اور تنویر حسین شامل دو ہفتوں بعد ریپورٹ پیش کرے گی موعتنی کا حکم چھے باز شریف نے دیا ترجمان لون لیگ مریم اورن سے فوج جو ہے یہ پاکستان کی ہے اور اس پر ہم سب کا حق ہے اگر اس فوج سے شباز شریف صاحب نے محبت برے انداز میں اچھے تلقات بنا لیے ہیں اور آپ نے کہہ دیا ہے تو آپ کہیں میں نے کہا ہے پہلی بات ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے نہ میں نے ایسی کوئی بات کی ہے نہ میں نے میرا میں صرف ایک بات کہوں گا جس نے میرا انٹرویو دیکھا ہے وہ اس پر کمنٹ کرے کبھی ڈیل کی اور نہ کریں گے رانہ مشہود کا اپنے بیان پر یوٹر کہا میرے بیان کو گھما پھرا کر پیش کیا گیا صرف یہ کہا تھا کہ جنہیں گھوڑے سمجھا گیا وہ خچر نکلے فوج ہماری ہے اور اس پر ہم سب کا حق ہے اکمرانوں کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ گیا رانہ مشہود کا بیان پر لیگی رہنماؤں کی وضاحتیں اور وضاحتیں حمزہ شہباز کا رانہ مشہود کے بیان سے اظہار لا تعلقی کہا ڈیل کی باتیں غلط ہیں فرنڈلی اپوزیشن نہیں کریں گے نواز شریح پہ ڈیل کرنی کرنا ہوتی تو اس وقت کرتے جب ضرورت تھی جھوٹے دعوے کرنا آسان ایک ماہ میں ہی حکومت کا پول کھل گیا اقتدار جانے کا صدمہ ہے رانہ مشہود کے دماغ کو گرمی لگ گئی ہے سینئر سبائی وزیر عبداللہ علیم خان کا لیگی رہنماؤں کے بیان پر رد عمل بولے اگر حبزہ مافیا ہوں تو حمزہ شہباز نے میرے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی ہم پرانی حکومت والے اوچھے ہتھ کنڈے نہیں استعمال کر رہے شفاف الیکشن سے عوامی نمائندے منتخب ہوئے ہیں رانہ مشہود کا بیان سے ملک کو نقصان ہوا نون لیگ نے فوس کو کمزور کرنے کی کوشش کی سبائی وزیر سہر ٹاکٹر یاسمن راشد کی رانہ مشہود کا بیان پر کڑی تنقید سبائی وزیر اقلاق فیاس الحسن چوہان کا شہباز شریف سے مصطافی ہونے کا مطالبہ بولے رانہ مشہود نے نواز شریف مریم نواز اور قیادت کی مشاورت سے بیان دیا رانہ مشہود استقابل نہیں کہ ان کے بیان پر جواب دیا جائے نون لیگ کے بموں کو چیف جسٹس نے ایکسپوس کیا سپیکر پنجاب اسمبلی کی گفتگو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے بھی ملاقات قبضہ گروپز کے خلاف آپریشن سمیت دیگر امور پر تبادہ خیال سینٹ کا زندگی الیکشن پی ٹی آئے کے ڈاکٹر شہزاد وسیم کامیاب شہزاد وسیم نے ایک سو اکیاسی ووٹ لے کر میدان مارا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مشتری کا امید بار خاج احمد حسان ایک سو اناتر ووٹ لے سکے سینٹ الیکشن میں کل تین سو اکی آون ووٹ کاسٹ ایک مسترد خاج احمد حسان کو تین اضافی ووٹ ملے ایوان میہنگا مارائی کے باعث گنتی کامل تیس منٹ تاہت الکاس شکار رہا نو منتخب سینٹر کا پنجاب کے مسائل حل کروانے کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کا پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں پربطیں بڑھنے لگیں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضی کی اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز ملاقات اپوزیشن لیڈر کا الیکشن میں نون لیگ کے حمایت کرنے پر جیالوں کا شکریہ دونوں جماعتوں کا ایوان میں ایک دوسرے کی حمایت کرنے پر اتفاق سینٹ ایلیکشن کا مارکہ ہاتین ارہکین کی ساج دھچ کر ایسیم لی آمد کہیں میچنگ ہینڈ بیکس تو کہیں شوک رنگ دو بٹے دھوپ سے بچنے کے لیے کالے چشمیں ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے تگڑا ناشتہ سین پائے حلوہ نانچنے بونگ چنے اُبلے انڈے آملیٹ سلاک اور ڈبل روٹی سے تواس ایلیکشن کمیشن نے ووٹنگ کا ٹائم ختم ہونے پر شیر افگن کا ووٹ کاسٹ کروایا چیف ایلیکشن کمیشنر پنجاب کی فونی برطرفی کا مطالبہ کرتے ہیں اس ماہ بخاری پی جائے کی صفوں میں توڑ پھوڑ شروع ہو چکی ہے کسی غیر جمہوری طریقے سے حکومت کے خاتمے کا حصہ نہیں بنیں گے سمی اللہ خان نون لیگ یاراکین اسمبلی کی میڈیا سے گفتر ہو سانہے مورل ٹاؤن رنسناؤلا کے گرد گھیرہ تنگ سابق صوبائی وزیر قانون کے خلاف کیس دوبارہ کھلنے کا امکان سانہے میں چودہ افراد جہاں باق ہوئے رنسناؤلا ماسٹر مائن تھے سابق سیکٹری داخلہ کی مخالفت کے باوجود آپریشن کا حکم دیا اربون اپیہ کے مفت مشورے قوم کو مہنگے پڑ گئے ساپ پانی کمپنیز میں جرمن کمپنی کو کنسلٹینسی قیمت میں اربو روپے کی ادائیگی نیدوہر نے شہباز شریف کو پانچ اکتوبر کو بلان گیا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے نئے چیف سیکٹری یوسف نسین کھوکھر کی ملاقات تیناؤتی پر نیک تمنہوں کا اظہار وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں کرپشن اور اقربہ پروری کا جرسے اکھار تھنگے نئے پاکستان میں گورنر ہاؤس کے سامنے کا منظر بھی بدل گیا مرکزی دروازے کے سامنے کئی دہائیوں سے قائم رکاوٹیں ہٹا دی گئیں اٹھارہ پختہ اور سترہ آرزی رکاوٹوں کو ہٹایا گیا رکاوٹیں ہٹانے کا کام گورنر پنجاب چودری سرور کی ہدایت پر کیا گیا حبردار مسجد وزی خان اور شاہی کالا میں کورا پھینکنے والوں پر ایک سو روپے جرمانہ آئیت ہوگا لاہور ہائی کورٹ کا چار اکتوبر سے عمل درامت کا حکم صفائے سترائے پر کوئی سمجھو تا نہیں ہوگا جرمانہ وصولی میں مشکلات آئے تو وارڈن سے مدت لیں چیف جسٹس علی اکبر کوریشی کے ریمارکس سانہا مانڈل ٹاؤن کیس ان صداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں سماد سابق آجی پنجاب مشتاق زخیرہ کے قابل زمانہ وارڈ گرفتاری آٹھ اکتوبر تک منصور سماد کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئے زمنی انتخاب کے لیے بیلٹ پیپرز کی چھپائے کا کام مکمل لاہور کے چاروں حلقوں کے لیے بارہ لاکھ چودہ ہزار بیلٹ پیپرز چھاپے گئے بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا کام پہنچ اور رینجرز کی نگرانی میں کیا گیا ملدیاتی نمائندگان کے لیے خزانہ کھل گیا لاہور سمیت پنجاب کی چار ہزار پندرہ یونین کانسلز کو ایک ارب بیس کروڑے روپے جاری پنڈ ستمبر کے پی ایف شیئر کے تحت ریلیس کیے گئے نوٹیفکیشن جاری نیشنل کانسل برائیتیب کا بڑا اقدام حکیموں اور جراہوں کے حردی جوڑ سمیت معمولی سرجری پر پابندی آیت کر دی گئی ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن نے وفاقی مہتصف کو حکیموں جراہوں کے خلاف جخواست دی تھی نیشنل کانسل برائیتیب نے وفاقی مہتصف کے روبرو ہو کر پابندی کا اعلان کیا ایسین ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے دور اپنی وفت کی سیشن کو ڈامر وفت کی سیشن جج لاہور اور سینئر سیول جج سے ملاقات غیر ملکی وفت کو عدالتوں میں کیسے سے مطالق بریفنگ دی گئی آئی سیسی ورلڈ کپ دو ہزارہ انیس کی جمچماتی ٹرافی کی شہر میں رونمائے ٹرافی کو لاہور ٹوریزم بس پر سیر کر آئے گئی فاسٹ بولر محمد ایفان بولے بس یہیں خواہش ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ کا فاتح ہو اور گرمی کے بعد شہر پر بادلوں کا سایہ ایوٹورپ ایرپورٹ جوڑے پل اور کینگ سمیت مختلف علاقوں میں بارش، ڈیفنس میں یالہ باری، تھنگدی ہوائیں چلنے سے موسم خوشکبار ہو گیا